اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم نے یہ ٹرالے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ جیک والی ٹرالےoki ہے اسے جوجہ ڈرولک کے ٹریکٹر کے ساتھ فضہ لگانے ہیں کو دوستو دیکھ سکتے ہیں wyYE پائپ ہی پڑے ہوئے وہ نہیں لگائے ہوئے یہ دوستو完成 دو ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دوستو ایک جیک لگا ہوتا ہے ٹرالے کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے اندر یہاں پہ دوستو یہ دیکھ لگا ہوا ہے تو یہ اس کے دو پائپیں آ رہی ہیں دوستو یہ دونوں پائپیں جو ہے یہ ہم نے آگے بیٹریکٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے یہ دوستو کیسے لگانی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دیں گے آپ کو تو یہ دوستو میں بیٹریکٹرز والی سائیڈ پہ چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوستو ایک اسمبلی فٹ کی ہے ہم نے اس اسمبلی کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم عام زبان میں ٹکی بولتے ہیں اوپر ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے پلیٹ ہم نے پہلے اتار لیے دوستو تو یہ جیک والی ٹرالی کے لیے جو اسمبلی ہے وہ لگا رہا ہے یہ آپ بلیٹ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دوستو کیس طرح لگائی جاتی ہے یہ اس کے اوپر ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے ٹکی جو ہوتی ہے وہ ایک عام نارمل ٹکی ہوتی ہے یہاں پہ دو بولٹ لگتے ہیں دوستو اس کے یہ سولو نمبر کی گھوٹی لگتی ہے ان کو دوستو ایک یہ والا ہوتا ہے دوسرا یہ والا ہوتا ہے دو بولٹ ہوتے ہیں تو ابھی پہلے والی ٹکی ہم نے اتار دی اس کی دوسری ابھی یہ والی لگانی ہے تو یہاں پہ دوستو دونوں بولٹ لگ جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے لگانے کیسے پہلے یہ خیال کرنا ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دوستو جو پائپ آ رہا ہے یہ والا اس کا پریشر والا پائپ ہوتا ہے جو ٹریکٹر کا جو نیچے سے آ رہا ہوتا ہے پریشر والا پائپ جو ہیڈرولیک پمپ سے آ رہا ہوتا پریشر والا دوستو اس کے اندر بہت زیادہ آئی پریشر ہوتا ہے ہیڈرولیک ہوتا ہے پہل ہوتا ہے آ جہاں پہ دوستو دو رینگ ہوتا ہے ہم جانبی اپنے چینج کرنا ابھی ہ ہم رینگが نیچ گئے ہوتی ہیں دوستو رینگ پہ ہوتا ہے جو بتاتا ہو آپ کو دکھاتا ہوں ، لیا ہ SORRY یہاں پہ ہوتا ہے اسمبلی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو دیکھ سکتے defix جواب تیک رینگ پورچنے پمپ رینگ جائے گا دوسرا جائیں گے یہ والا دوستو دیکھ سکتے ہیں کٹ اس کے اندر لگے گا تو یہ دونوں رنگ دوستو اپنے نئے ڈالنے جب بھی اس اسمبلی کو کھولنا کیوں کہ رنگ ایک دفعہ پریس ہو جائیں تو دوبارہ وہ پھر ری یوز نہیں کرنے چاہیے دوبارہ نئے لگانے چاہیے دوستو تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح لگے گی اسمبلی تو یہاں پہ دوستو یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ والا جو پائپ کی جو ٹی لگی ہوئی یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا اڈرولیک والا پریشر والا پائپ کنیکٹ ہوگا جو ٹرالی سے آئے گا دوستو وہ بیک والی سائیڈ پر پڑا ہوا تو وہ ایک ادھر آئے گا دوستو پائپ اور دوسرا پائپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ یہاں پہ لگا پڑا دوستو تو یہ جو ہے واپسی والا پائپ ہے دوستو ریٹرن پائپ ہے اور یہ والا پریشر والا پائپ ہوگا دوستو جو پریشر والا پائپ ہے دوستو وہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ٹرالی کے اندر اتنا خاص فراق محسوس نہیں ہو رہا ویسے جو بھی ریٹرن والا پائپ ہوتا ہے دوستو وہ موٹا ہوتا اور جو پریشر والا پائپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے تو یہ دوستو جو کام کس طرح کرے گا کہ یہ یہ یہاں پہ بھی بند ہے دوستو یہاں پہ سک retraالی کو مٹ Hier پہ اس پر کرے گا اس ٹاپ پوزیشن میں دوستو یہ آگے کر دیں گے تو پھر یہ بند ہو جائے گا دوستو ایک سائیڈ پہ کریں گے تو یہ جو لیوارز ہے جو نارمل آپ کا جو ٹریکٹر والے لیوار ہے وہ کام کرے گا ایک سائیڈ پہ اور سنتور میٹرالی پہ کام کرے گا اور بیک سائیڈ پہ پھر وہ کام نہیں کرے گا دوستو تو اس طرح اس کا سسٹم ہے تو یہاں پہ دوستو اسمبلی کو لگا دیں گے اس کے بعد دو پائپ ہیں دوستو تو ان دونوں پائپوں کو ادھر لگانا ان دونوں پائپوں میں کام سائی پہ در لگانا تو اس چیز کی تھوڑی سی آپ کو خیال کرنا ہوگا کیونکہ وہ آپ کو شناخت دونی چاہیے تھوڑی وہ کام سائی پہ دوستو تو دوستو جو اس کے اندر جو جاک ہوتا ہے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں جاک جاک کے اندر دوستو دو پائپے ہوں گی یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو پائپ ہے نا یہ والی یہ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر ہی لگی ہوئی ہے باڈی کے ساتھ جاک کی باڈی جو سٹارٹ ہو رہی ہے یہ پن اس سے آگے ساتھ ہی لگی ہوئی دوستو یہ دوستو اس کی پریشر والی سائیڈ ہے کیونکہ جاک ادھر سے آگے اٹھے گا تو یہ والی جو پائپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے روٹ کر لینا یہ والی پائپ آ رہی ہے دوستو گھوم کے اس پائپ کو جو ہے آپ نے اس پہ لگانا ہے دوستو جو اس کی ٹی لگائی ہے ہم نے جہاں پہ وہ ٹکی لگائی ہے دوستو لیور والی اس کے اوپر یہ دوستو پائپ لگانا ہے دوسرا جو پائپ لگے گا وہ دوستو اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر دیں گے یہ والی جو پائپ آگے پڑا ہوئے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو پریشر والا اس سائیڈ پہ لگے گا دوستو ریوٹ واپسی والا جو ہے وہ سائیڈ پہ لگ جائے گا اس والے پائپ پہ تو یہ دوستو اس طرح اس کے کنیکشن جو ہے وہ لگ جائیں گے دوستو اتنے مشکل کنیکشن نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کا پتا ہو تو پھر آپ اسانی سے لگا سکتے ہیں لیکن اگر نہیں پتا تو دوستو الٹے کنیکشن لگ گئے تو پھر بھی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کا جیک خراب ہو سکتا ہے آپ کا پانپ خراب ہو سکتا ہے یا کوئی بھی حساب کا ہیڈرولک ٹپ اپ وغیرہ خراب ہو سکتا ہے دوستو تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو دوستو بہتر ہے کسی مستری سے لگوا لیں جس کو پتا ہو کیونکہ آپ انجانے میں کوئی نقصان نہ کر بیٹھیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے دوستو اللہ حافظ